اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوہ رزویہ میں چوتھی جو جلد ہے اس کے اندر آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کتے کے جھوٹے کا شرن کیا مسئلہ ہے پھر کتے کے پسینے کا کیا مسئلہ ہے پھر کتہ جو ہے اس کو قتل کرنے کا کیا مسئلہ ہے اور اگر شکاری کتہ کسی کا کوئی مار دے تو کیا اس پر توان آئے گا کہ نہیں آئے گا کیا کتہ نجسل این ہے اعلیٰ حضرت بریلوی پڑھ یہ جناب ہوتے حدیثہ نکل کیتے ہیں پھر آپ نے فقہات اکوال نکل کیتے ہیں پھر مدونے فقہ آیا انفیہ نکل کرن تو واد فرمان لگے ہونڈ میں دی تنقیق کرنا کہ پہلے حضور نے اے جڑا فرمایا کتے دے بارے حضور نے جڑا اے فرمایا پھر اے فرمایا پھر اے فرمایا پھر اے فرمایا پہلے فرمایا ست باری بردن تو اے ساریاں کرنا جڑیاں حضور نے فرمایا میں ہونڈ گل کرنا اس گل کرنا تو پہلے حضور نے بریلوی جڑا عربی خطب مختصر رکھانا فرمایا کالا احدو قلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی غفر اللہ لہو وحق کا عملہ ہو سنو یار گل کتے کی تھی امام ایویں نہیں کہندے یہ کہتی ہے بلبل باغ جناح کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیو اور نہیں ہند میں واسد اللہ حضرت کہا جن میں انہوں کتے دے مسئلے دی وضاحت کرن لگا لیکن میں خود کونہ فرمایا فرمایا در رسول دے دروازے دے جڑے کتے نا انہوں میں جو ایک مہمی کتا انہوں کتے دی وضاحت کرن لگا ایتھے آگے بندہ بچتا ایتھے آگے بندہ بچ سکتا ورنہ علم دے کمانڈ بندے وہ کتے نہ کتے لائے جانے لیں انسان فرمایا میں کتے دی وضاحت کرن لگا شریعت دے لیچ لیکن میں کرنا کالا حدو کلاب الباب النبوی حضورت دروازے دے بار جڑے پہردار کتے بیٹھیں آمند رضا بھی ہونا کتے ہمیں جو ایک گتہ ہے ایتھے بندہ آگے بچتا ہے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت بسم محبت بسم محبت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت اہم نہیں آلہ حضرت محمد ان کی کہتی ہے بلبل باغ جناہ کے رضا کی طرح کوئی سہر بیان اور نہیں ہند میں واصف شاہِ غدا مجھے شوقی تبہِ رضا کی شکتور موسیقی